سلام علیکم آئیوٹیو فیملی جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل سن کی ریس اس طرح کی ہے کہ جو ہمارا کمپلیکشن ہے اس کو ڈارک کر دیتی ہے اور خاص طور پر بچوں کی سکن جو ہوتی ہے بیبی سکن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے تو بہت جلدی سے اس کے اوپر جو ہے سن لائٹس پڑتی ہیں اور اس سے ان کا کمپلیکشن جو ہے وہ ڈارکر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بیبیز کے لیے ایک ایسا ہومیڈ جو ہے سانسکرین بنانا سکھاؤں گی ج اس کو آپ بنا کر رکھ لیں تو آپ ساری سردیاں بچوں کو وہ لگائیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بچوں کی سکن ہے وہ ڈارک نہیں ہوگی کمپلیکشن ان کا فیر رہے گا دوسرا ان کی سکن جو ہے ڈرائی پیچز جو ہو جاتی ہیں ڈرائی نیس آ جاتی ہے ان کی سکن کے اوپر وہ بلکل بھی نہیں آئے گی سکن بہت اچھے سے موسٹرائز بھی رہے گی اور دھوپ سے جو اس کی الڈرا وائلٹ ریز ہیں سن کی اس سے کسی بھی طرح کا کوئی ب نقصان جو ہے وہ بیبی کی سکن کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جناب بلکل ہم اس کو نیچرل طریقے سے بنائیں گے نیچرل انگریڈینٹس یوز کریں گے اور اس کا ریزلٹ بھی ہمیں بہت اچھا ملے گا تو چلیں آئیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیں آئیں جی وی� بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے جونسنز کی جو 24 اور موسٹرائزر کریم ہے یہ سپیشلی فور بیبیز کے لیے ہی ہوتی ہے اور بہت اچھے سے یہ سکن کی ڈرائنس کو ختم کرنے میں ہیلپ کر دی ہے تو آپ نے یہ والی جو جونسنز بیبی جو کریم ہے نا موسٹرائزنگ کریم یہ والی آپ نے لے لینی ہے مارکٹ میں ایزیلی اویلیبر ہے لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اوریجنل ہی بائی کریں یہ جو اس کے اوپر بارکو� ہوتا ہے اس کو سکین کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ پروڈکٹ فیک تو نہیں ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں اسی کی بہت ساری کوپیز آئی ہوئی ہیں جو کہ فیک ہیں ان کا ریزلٹ بھی بہت گندہ آتا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ جونسنز ہم نے کریم لے لینی ہے اس کا ہم نے تقریباً ون ٹیبل سپون لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون جتنی آپ لے لیں آپ اس کو بنا کر رکھ لیں یا آپ اس کو ویک میں دو بار دو ویکس کے لیے ایک بار بنا کر رکھ لیں ففٹین ڈیز کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے بنا سکتی ہیں جس طرح بھی آپ کو سوٹے بلگتے ہیں آپ اس طرح کر لیں ویسے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی روم ٹمپریچر کے اوپر اگر آپ اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم دوسری چیز جو اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل بہت اچھے سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری سکن کو بہت اچھے سے موسٹرائز کر دیتا ہے اور ہمارے کمپلیکشن کو فیر کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا ون ٹیبل سپون جتنا ہی ایلو ویرا جیل بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بیبیس کی سکن کو کیر کرنے کی پروٹیکٹ کرنے کی سن لائٹ سے بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آج کل جو ہے ٹمپریچر اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہوا ہے انوائرمنٹ جو ہے ہمارے ارتھ کا اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنے کی بہت ہامفول ریز جو ہیں وہ سن کی طرف سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی سکن کو اور بیبیس کی سکن تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بہت سوفٹ ہوتی ہے بہت زیادہ جلدی سے وہ اپنے اندر ابزورب کر لیتی ہے ہر چیز کو تو اس لئے ہمیں خاص طور پر کیر کرنی چاہیے بیبیس کی سکن کی کیونکہ سردیوں میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ دھوپ میں رہیں یا دھوپ میں بیٹھیں تو سردی کام لگتی ہے یا فلو وغیرہ ہو جائے تو ہم دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو اگر آپ یہ موسٹرائزر آپ یہ لگا کر سنسکرین بیبیس کو سکول بھیجتے ہیں یا دھوپ میں رہتے ہیں تو اس سے بچوں کی سکن کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جناب تھرڈ جو ہم نے اس کے اندر چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے کوکونٹ آئل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پیور کوکونٹ آئل لینا ہے جو دوسرا کوکونٹ آئل ہوتا ہے وہ صرف بالوں کے لیے ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لینا آپ نے پیور کوکونٹ آئل لینا ہے تو آپ نے اس کا ہاف ٹیبل سپون جتنا جو ہے وہ لے لینا ہے اور یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جناب ان تینوں چیزوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ان کو بالکل یک جان کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ایلو ایڈ کیا ہے وہ سارا اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آپ نے make sure کر لینا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کے لامس نہیں ہے اور جو بھی چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں کہ کس ایج کے بچوں کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں کو کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہے آپ اس کو ہر ایج کے بیبی کو چاہیے وہ چھوٹے ہیں نیو بونز ہیں آپ جس مرضی بیبی کو یہ لگا دیں جس ایج کے مرضی ہیں انہیں لگا دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ پلکل ہامفل بھی نہیں ہے اور بہت اچھے سکن کو کور اپ کر کے موسٹرائز کر کے کمپلیکشن کو ڈار کر بھی ہونے سے بھی بچائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ڈرائنس ہونے سے بھی بچا لے گی تو یہ آپ ہر ایج کے بیبی کو یہ لگا سکتی ہیں بوائز کو بھی اور گرلز کو بھی چلیں جی تو یہ ہمارا ہوم میٹ سانسکرین بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بچوں کو لگا دیں اور اس کے بعد ان کو سکول اگر بھیجنا ہے تو سکول بھیجنے آپ نے جہاں بھی ان کو بھیجنا ہے باہر جانے آپ ان کو دو سے تین بار دن میں آپ یہ والا سانسکرین جو ہے ان کے فیس کے اوپر پاڈی کے اوپر بازوں کے اوپر یا جو بھی ایریا ان کا سن سے ڈریکٹ کانٹیکٹ میں ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں اور اپلائی کر دیں تھوڑا سا ہلکا سا مساج کر دیں تاکہ یہ سکن کے اندر ابزورب ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ اتنے اچھے سے سکن کو کور اپ کر لے گا اور سکن کو ہر طرح کے ڈیمج سے بھی یہ بچا لے گا تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں صدا خوش رہیں اللہ حافظ